پرمیشہ کا دھنیواد ہو اس میں نے ایک بار پھر سے ہم کو یہ اوسعہ دیا ہے کہ ہم پرمیشہ کی اعراد نہ کر سکے اور میں پرمیشہ کا اس بات کے لیے دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشہ نے ایک بار پھر سے مجھے اس لائیو لائٹ منسٹری پیچ بڑھانے کا اوسعہ دیا ہے اس سے کے لیے میں پرمیشہ کا دھنیواد دیتا ہوں پرمیشہ کی اپستیتی کو اپنے جیون میں ہم محسوس کریں اور پرمیشہ کی اپستیتی میں ہوتے ہوئی ہم پرمیشہ کے بچن کو شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی سامرد نہیں ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم پرمیشہ کے سامنے آ سکے پرمیشہ کی بڑھائی کو ہم بول سکے لیکن میرے پیوں میں دھنیواد دیتا ہوں پرمیشہ کا کہ اس نے مجھے یہ اوسعہ دیا ہے کہ میں پرمیشن کے راب نہ کر سکوں آپ سب کے ساتھ ملکے اور میں لائٹ منسٹری پیچ کا دنیواد دیتا ہوں کہ سسر نے مجھے یہ احسن دیا ہے کہ میں اس پیچ پر ربو کی مہمہ کرنے کے لئے آ سکوں سو پرمیشن کا میں تہجل سے شبیعہ دا کرتا ہوں اور دنیواد دیتا ہوں پرمیشن کا کے پرمیشن نے یہ احسن ہم کو دیا ہے کہ ہم پرمیشن کی آوازنہ کر سکیں پرمیشن کی بھائی ماں کر سکیں اور میں سارے بھائی وینوں کا صورت کرتا ہوں اس سمیں اس سمیں آن لائن ہے جو میرے بھائی پیارے بھائی وین آپ سب کو جے مسیح کی آنند بھائی جے مسیح کی اور جو بھی ہمارے بھائی وین اس سمیں جوڑ رہے ہیں میں سب کا پرمیشن میں ہوتے ہوئے استقبال کرتا ہوں پریز گروہ استقبال کرتا ہوں کے پرمیشنر آپ سب کو بہت آشیش اور پڑھ کر دیں جی بھائی میں ضرور آپ کے اس لئے پراؤتنا کروں گا ایک اچھی جوب کے لئے اور ایک اچھی سیلری کے لئے یس پریز دلور آئیے ہم پہلے پراؤتنا کریں دنیوان 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 کے ساتھ پتہ پرمیشنر آپ کے جنروں میں آتے ہیں خدا ہوں اور آپ کو دنیوان دیتے ہیں پروہ جی کہ آپ نے ہمیں ساموانہ ہے اپنے نگرے پراؤتنا کرتے ہیں پراؤتنا کرتے ہیں اپنی آدھرنی بہن سچر دیرکو ایڈانیل جی کے لئے پرمیشنر نے انہیں تیار کیا ان کے من میں یہ بات ڈالی پرمیشنر نے کی ہم ان کے پیج پر پراؤتنا کرتے ہیں کر سکیں سو میں پرمیشنر کا دھنیوان دیتا ہوں اس بات کے لئے کہ پرمیشنر نے مجھے یہ افسر دیا ہے اور سارے پیار بہن بہنوں کے لئے بھی میں دھنیوان دیتا ہوں اور سسٹر کے اس پیج کے لئے لائٹ ورسٹی کے لئے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جوڑے ہوئے ان کی کلیسیا کے لوگوں کے لئے ان سب کے لئے میں رہو سے بنتی کرتا ہوں اور پراؤتنا کرتا ہوں جب میں وچنر کو شیئر کرتا ہوں تو پرمیشنر ہم گھٹے ہیں اور آپ ہمارے جیور سے بڑے یہ پراؤتنا کرتے ہیں سارے باتوں کے لئے دھنیوان بیتے ہیں پیتا پرمیشنر سارے چیزوں کو آپ کے ہاتھ اپنے نیٹ ورک اور ساری چیزوں کو پیتا پرمیشنر کے سموک بشواص کے ساتھ انسپراتنا کو پراؤتنا کی اگوایی میں پرمیشنر مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین آر آمین حالیلویہ پریزا لڑ اور آئیے ہم پرمک کی مہنمہ کرنے کے لئے چلیں گے پریزا لڑ موسیقی پریزا لڑ آمین پریزا لڑ پریزا لڑ پریزا لڑ پریزا لڑ پریزا لڑ آب تک دونے سمالہ مجھے اپنی باہوں میں دیئے ہوئے آب تک دونے سمالہ مجھے اپنی باہوں میں دیئے ہوئے دن گن کے سلکے کروں میشو باہ کے دنوں کے لئے آب تک دونے سمالہ مجھے اپنی باہوں میں دیئے ہوئے آب تک دونے سمالہ مجھے اپنی باہوں میں دیئے ہوئے موسیقی 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 ہے اپنے نگرے میں رکھتا ہے اور فرمیشور کی اپرستی ہمارے جیون میں رہتی ہے پربو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس کی کیا کریں اراد نہ کریں ہلیلویہ پربو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس کی کیا کریں اراد نہ کریں وہ اور کچھ نہیں چاہتا ہم اس کی اراد نہ کریں اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کریں پریز دلوڑ ہلیلویہ تو آئیے ہم پردیشن کی مہمہ میں ایک گیت اور گائیں گے اور سیکھیں گے کیسے ہمیں اپنے جیون کو پرمیشور کیا آگے رکھنا ہے پریز دلوڑ ہلیلویہ اپنے آپ کو پرمیشور کے آگے سمجھ کر دیجئے پوری نیتی سے پرمیشور کے سمجھ کر دیجئے تیرے سمجھ کر دیجئے پوری نیتی سے تیرے سمجھ کر دیجئے پوری نیتی سے تیرے سمجھ کر دیجئے پوری نیتی سے موسیقی 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 کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے سونت چاندی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ شمسی کا نام ہے کہ آج آپ کے پاس یہ شمسی کا نام ہے کیا آج آپ کے پاس یہ شمسی کا نام ہے یا آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شمس آج بہت سے ہم دیکھتے ہیں سیبک اور سیبکاؤں نے کیا کر رکھا ہے وہ اپنے آپ کو آگے دکھا رہے ہیں اور پرپی یہ شمسی کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے پریز تا لارڈ میرے پریو اپنے آپ کو پہچانو اپنے افتت کو جانو کہ کون آگے رہنا چاہیے میرے چلت سے میرے جیون سے میرے چلنے سے میرے اٹھنے سے میرے بیٹھنے سے تب یہ شمیسی میرے اندر دکھائی دینا چاہیے لیکن آج منوشے ذرا سا پریئر کرنے لگے ذرا سا پرافت نہ کرنے لگے اور لوگ چنگائی پرافت کرنے لگے تو ہم اٹھا کے یہ شمیسی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور لوگوں کی بھی عادت ہے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ وقتی جس نے میرے لیے پرافت نہ کری ہے اور مجھے چنگائی ملی ہے مجھے نوکری ملی ہے میرے لیے کچھ اس سے عضبط ہوا ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ عضبط کرنے والا کون ہے عضبط کرنے والا میرا اور آپ کا یہ شمیسی کوئی اور نہیں ہے نہ کوئی بڑا پرچارک ہے نہ کوئی پربو کا سیوک ہے نہ پربو کی سیوکہ ہے ہم پربو سے بنتی کر سکتے ہیں پربو سے پاتھ رکھ کر سکتے ہیں لیکن چنگائی دینے والا آشیر دینے والا برکت دینے والا ایک اچھے نوکری دینے والا ایک اچھا جیمن ساتھی دینے والا ایک اچھا کارے کرنے والا کون ہو سکتا وہ یہ شمیسی ہے جو ہمیں دیتا ہے پریز دور اور پتہ تھا یہ انہاں تیسے پہر پراتھنا کے سمیں مندر جا رہے تھے آج مجھ سے اور آپ سے کوئی کہہ دے ارے بھی یہ دوپیر میں میٹنگ ہے دوپیر میں پراتھنا کرنے کے لیے اس پویت رہ کرنے جانا میرے پریو لوگوں کو نہیں جانا جانا اچھایتے ہیں لوگوں کی سوچ جو ہے میرے پریو آج لوگوں کی جو سوچهاں وہ کہتے ہیں کہ جو چرچ ہے ہمارے چرچ بہت سے لوگ کہتے ہیں آرے پربو کی صفی mentre گرمی ہو رہی ہے اور بہت گرمی کا سمیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چرچ میں ایسی لگا دیں میرے پیو چرچ میں ایسی لگا دیں بہت اچھی بات ہے یاد کریے وہ منظر یاد کریے اس خداوندی ایش و مسیح کو جو رات میں پانچ عدالتوں میں آپ کے اور میرے لئے مارا مارا پھرتا لوگ اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے رہے پانچ عدالتوں میں اس راتری میں گیا کیا آپ نے محسوس کیا کیا آپ نے محسوس کیا کہ میرا راکتہ ایش و مسیح جب کلوری کی کروز پر چلا ہوا تھا اس تیسرا پہر تھا دوبچرب سیمہ پر تھی پسینہ دوتا اللہو کے سمان اس کے پرزب بہر آتا اور وہ چھلے ہوئے ہاتھوں سے تھا اس کی پیٹ چھلیوی تھی اور وہ سب چھلے پرداشت کر رہا تھا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مل جائے میرے بیو اپنے آپ کو پہچان آئے آپ جب تک آپ جب تک ان چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے ایش و مسیح کیسا تھا اور وچن کے نصار ایش و مسیح کو نہیں پہنیں گے میرے بیو تو آپ کے اور میرے جیون میں بدلام نہیں آئے گا وہی لگزر ہی چیزیں چلانے کے لیے وہ اور بہت ست چیزوں کے لیے بہت آرام چاہتے ہیں تھک جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو نیا ٹرڈیشن چل گیا ہے لوگوں میں وہ کیا چل گیا ہے کہ لوگ چرچ میں ایک تھنڈے پانی کی بوتلوں کو لانا شروع کر دیا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پازمان آلٹر پر کھڑا ہوا ہے جو پازمان پرمو کا پرچار کر رہا ہے وہ چلا چلا کے پرمو کا پرچار کر رہا ہے اس کا کھلا سوک رہا ہے اور پیاس آپ کو لگ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں میرے پیو چرچز میں یہ حالت ہو رہی ہے اور وہ مندل دہا رہتے ہیں تیسرے پیر میں اور کلی بھی تین بجے کا سمیہ تھا آج اگر کوئی تین بجے چرچ میں جا کر پراتنہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ایک اور پراملنم ہے میرے پیو کہ چرچز میں تالے لگے رہتے ہیں چرچز بن رہتے ہیں لیکن میرے پیو پربگا مندل ہمارے سامنے روز کھلنا چاہیے روز ہمیں پراتنہ کرنے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا میرے پیو آج میں اور آپ کیا پربگا کے انصار چل رہے ہیں کیا میں اور آپ پربگا کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں کیا میں نے اپنے جیون کو پربگا کے انصار چلا رکھا ہے ہاں میرے پیو کیا ہم پراتنہ کرتے ہیں دن میں ٹھیک ہے پراتنہ کرنی ہیں آپ گھر میں ایک نہیں تین بار پراتنہ کریں چار بار پراتنہ کریں اور جتنی بار آپ کو موقع ملے کسی بھی کارے کو کرنے کا میرے پیو پراتنہ کیجئے اور دیکھیں یہیشو مسیح آپ کے راستوں کو کھول دے گا آپ کے رکے ورک کاموں کو کھول دے گا رکے ورکہ بندن جس بندہوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں جو بندن آپ کے جیون میں پڑے وہ بندن ٹوٹ جائیں گے کس کے نام سے ہے؟ میرے پیو میں گواہی دیتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاریوں کے لیے بھی میں ہر ایک بات کو پراتنہ میں رکھتا ہوں کیا ہم صبح اٹھ کے بستم سے جیسے اٹھتے ہیں کیا ہم پربو کے وجہ کو پڑھتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ پرمیشن ہم سے بات نہیں کرتا لیکن کیا کیوں نہیں کرتا مجھ سے تو بات کرتا ہے اور میرے شعص کرتا ہوں جو لوگ اس بات پر اشعص کرتے ہیں کہ پرمیشن ہم سے بات کرتا مجھ سے تو آج کرتا ہے میں اتنا جانتا ہوں صبح اٹھتا ہوں اور جب میں اٹھتا ہوں تو میرے پیو میں میرے پاس پربو کا وچن نکھا ہے اسے پہلے پڑھتا ہوں میرے پیو اور پرمیشن نے وچن کے دوارہ مجھ سے بات کرتا ہے پریز دی لارڈ یہی تو بات کرنا ہے اس کا پریز دی لارڈ میرے پیو آج ہمارے پاس سوال ہے کہ کتنا سمیں ہم پربویشن مسیح کے ساتھ گزار رہے ہیں کتنے بار ہم پراتھنا کرتے ہیں کتنے بار اس سے بات کرتے ہیں کتنے بار وہ ہم سے بات کرتا ہے یعنی کی بات کرنے کا آردھ ہے کہ وہ کتنے بار ہم اس کے وچن کو پڑھتے ہیں ہمارے پیویشن میرے پیو مجھے اور آپ کو پراتھنا کرنا ہے پرمیشن کے ساتھ سنگتی میں رہنا ہے اور اسی کے انصار اس کے انصار چلنا ہے آپ اپنے جیون کو دیکھیں گے نہ آپ کے جیون میں نلاشہ ہوگی نہ کمزوری ہوگی نہ کمزوری ہوگی نہ تکلیف ہوگی نہ پریشانی ہوگی کیونکہ ہم جب اپنی باتوں کو اپنے یہ شمسی کے سامنے رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ پرمیشن پتہ اپنے بیٹے یہ شمسی کے دورہ ہمارے جیون کو بدل دے گا پلیز دی لارڈ ہم آن دیکھتے ہیں کہ منشے جو ہے سانساری چیزوں کے لیے سانساری باتوں کے لیے کو پانے کے لیے اپنا سمیں سارا سمیں جو ہے برباد کرتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے وہ پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے اور آنکھے میں وہ مر جاتا ہے اور سب کچھ کہہ رہتا ہے یہ ہی رہ جاتا ہے کیا یہ کبھی آپ نے سوچ کیوں ہم اس سے محبت نہیں کر بھارے کیوں ہم نے اس کی محبت کو نہیں پہشانا کیوں ہم نے اس کی محبت کو نہیں جانا وہ تو مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے پہلے کلمے کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کروز پر چڑھنے کے بعد وہ پہلے کلمے کہتا ہے پرمیشر پتہ انہیں شما کا لیہ نہیں جانتے گی یہ کیا کرتے ہیں اگر وہ مجھ سے پریم نہیں کرتا آپ سے پریم نہیں کرتا تو کلوری کی کروز پر یہ باتیں نہ بولتا اور سب سے بڑی گارانٹی دی ہے پرمیشر پتہ نے پرمیشر پتہ آپ نے بیٹے یشو مسیح کو اس لیے مرنے کے لیے بھیج دیا کہ میں اور آپ جیون پہ اگر وہ نہ مرتا تو میں اور آپ نہ جی پہتے میں اور آپ کوڑوں کے زندگی جی رہے ہوتے میں اور آپ پاپوں کے زندگی جی رہے ہوتے میں اور آپ پاپوں میں پڑے ہوئے ہوتے آج ایسی زندگی جی رہے ہوتے یہ آزادی کی زندگی یہ آنند کی زندگی میں اور آپ نہ جی پہتے اگر پریمیشر مسیح نے پریمیشر پتہ نے یونہ تین سولہ میں اپنے بیٹے ییشو مسیح کو نہ بھیجا ہوتا ہے جگت میں کیونکہ پرمیشن ہے جگت سے اپنے رکھا کہ مسلم کا اقلوبہ بیٹا ییشو مسیح کے دیا تاکہ جو کوئی چاہے وہ کوئی بھی ہو اس طریقے ہو پروش ہو کالا ہو گورا ہو گا نہ کہا ہو لمبا ہو جیسا بھی ہو جس بھی وشاوث کاؤں گا جو بھی اس پر وشاوث کرے گا وہ چیز پڑے گا ہالیلوئیہ ہم دیکھتے ہیں نا جو آتمک لوگ ہیں بڑی آتمک زیوہ میں لگے بڑے آتمک لوگ بھی میں دیکھتے ہیں کہ پربو کے کام میں اتنے زیادہ انوال ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ سمجھ دیتے ہیں کہ پربو کو بھول جاتے ہیں مطلب یہ ہے میرے پریو کہ وہ ایب ہو جاتے ہیں کہ پربو کے کام تو کر رہے ہیں لیکن پربو اسے بات نہیں کر رہے ہیں پربو سے بات کرنے کا اثر یہ ہے وہ ارث یہ ہے کہ وہ پربو سے پراتھنا نہیں کر رہے ہیں پراتھنا کرنے کا مطلب میرے پریو کہ میرے اور آپ کا اسے جوڑ جانا ہے میرے اور آپ کے اسے بات ہو جانا ہے ہم پربو کو بھول جاتے ہیں اور اس کا بڑا دیکھیں جب یشو مسیح مریم امارتہ کے گھر آیا تو مریم اس کے چندوں میں بیٹھ گئی مریم نے وہ سروتن بھاگ چھل لیا جو تھا لیکن مارتہ کام میں لگے اور یشو مسیح کے لیے کھانا بنانے میں لگے اور یشو مسیح نے مردہ نے یشو مسیح نے کہا کہ مریم کو بھی مدد کے لیے بھیج اور اس نے کہا بہت باتوں کے چندہ کرتی ہے مارتہ بہت باتوں کے لیے بھیج چندہ ہے میرے پیو ہلیلیہ اور دنیا کے وشش کاموں سے دنیا کی تمام اشلیل باتوں سے دنیا کے تمام اور کاموں سے اور چیزوں سے آج میں اور آپ الگ ہیں آج دیکھیں اوٹیٹی میں لگے ہوں گے کچھ لوگ ٹی وی میں لگے ہوں گے کچھ موبائل میں لگے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں پہ دیروں کو جام منا رہے ہوں گے اور پیک پہ پیک پی رہے ہوں گے اور مستی مار رہے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں لیکن خدا کا دھنیواد ہو کہ میں اور آپ جسے پرمیشور نے چنا اور ہم نے بریم کی طرح اوٹم نہیں بلکہ سر وہ تنباک کو چڑھ لیا اور پربو کے مچن میں کہ سننے کے لئے ہم کھڑے ہیں پربو کا دھنیواد ہو ہالیلوئیہ میرے پریوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے کنوینشنز ہوتی ہیں اور پربو کا دھنیواد ہو کہ ابھی ہم نے اپنی آگرہ مسیح منلی کے دوارہ ایک مہا میں پاچھتے سوید پربانی جی کو بھلایا تھا اور ایک بڑی زبردست آگرہ شہر میں میٹنگ ہوئی اور بہت برسوں کے بعد وہ میٹنگ ہوئی میرے پریوں ایسی میٹنگ اور اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کے سکھیں میں لوگ تھے اور دھنیواد ہو پرمیشور کا بڑے لوگ بلیس ہوئے اس میٹنگ سے لوگوں میں چاہا تھی ایک امانگ تھی میرے پریوں کہ ہاں لیکن میرے پریوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہانا کہ ہم آتمک کاروں میں اتنے لگ جاتے پربو کے داس و داسی بھی وہ پراتھنا کرنا مول جاتے ہیں لیکن پرمیشور کا دھنیواد ہو میرے پریوں میں اور میری پتنی میں اور میری پتنی اور میرا پریواد اس پراتھا میں لگتا رہا ہوں ہاں پربو اس میٹنگ کو بھائی اس میری پریمانی کو ہم نے پراتھنا میں اٹھا کے رکھا جتنے لوگ پرچار کے کام میں جتنے لوگ اس کنوینشن کے کارے میں لگے ہوئے تھے جس ستان بڑھ وہ کنوینشن ہو رہی تھی ان سب جگہوں کو اپنی یادرہ کو کیونکہ پاس ستھاپ کو لینے جانا تھا ان کی یادرہ کو ان کی یادرہ ستھاپ کو بھی ہم نے پراتھنا میں یاد رکھا پریز ڈالورڈ پرمیشہ کا دھنیواد ہو ہاں ہم پاندبان لوگ ہم پربو کے داس لوگ پربو کا پچار کرنے والے لوگ اتنے زیادہ آپ میں کارے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم بھونڈ گاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے پیو کام تو سنسار کے کام ہے یہ کام کبھی نہیں ختموں میں پرات تو پہلے ہمیں کس کو دینا ہے سمیں پرمیشہ مسیح کو پرمیشہ پرمیشہ مسیح کو ہمیں سمیں دینا ہے پتہ سے یعنی کے پاس بھی بہت بڑا چرچ چرچ ہوگا اور اس میں تین ہزار وشواسی تھے پریز ڈالورڈ کتنے تین ہزار وشواسی تھے سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے کھاتے پیتے تھے اور سب باتوں میں ملٹل کے انتظام کیا جاتا تھا اگر آج کوئی ہم دیکھتے جارا سی کنوینشن ہو یا کوئی چیز ہو تو لوگ جو ہیں پراتنا کے لئے ٹائم نہیں نکالتے ہیں میرے پیو ٹائم نہیں نکالتے ہیں بس ہمیں دنیا کے کام کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں لگ رہے ہیں یہ کرنا ہے صاحب کھانے کا انتظام مارون کا انتظام پربو کے جدات آئے ہم کے رہنے کا یہ وہ کرنا ہے وہ بھی لیکن ان سب چیزوں کے لئے ہم مجھے اور آپ کو پربو یہ شمسی کے ہاتھ میں پوری ریت سے اپنے جیون کو سوپنا ہے جی سسٹر ضرور ہم گمیت دیشو جی ہم ضرور پراتنا کریں گے جو بھی آپ کی سسٹر ہیں ان کے لئے ضرور سے پراتنا کریں گے ڈسٹر ضرور سے بات ہی نہیں کرتے ہم پہلا جو پہلا درجہ مجھے اور آپ کو پرمیشن کو دینا ہے اس پہلے درجے کو ہم دوسرا درجہ کر دیتے ہیں سنسار کی باتیں اور سنسار کی چیزوں کو ہم پہلا کر دیتے اور ہم جو باتیں ہیں ان کو ہم سیکنڈی پرمیشن کو ہم سیکنڈی کر دیتے ہیں چاہے کوئی سا بھی کام ہو میرے پیو چاہے آپ کے فیملی کا ورک ہو اپنے پریبار کا ورک ہو چاہے اپنے باہر کا کوئی اور کام ہو جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کام لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرے پیو پہلا اس تھان پرمیشن کو دینا ہے اور جس دن آپ نے پرمیشن کو پہلا اس تاندیا میرے پیو آپ کے جیون بدل جائیں گے آپ کو ایک الگ انبھا ہوگا پریز دے لڑ ہالیلویہ پریز دے لڑ پترس کو معلوم تھا میرے پیو کیا بات معلوم دی پترس کو کہ ایک بار یشو مسیح نے ہم سے بات کہی ہم نے یشو مسیح کی بات نہیں مانی اس نے کہا جاگتے رہو اور پراتھ نہ کرتے رہو کہ تم پرکشہ میں نا پریز دے لڑ ایلوک ایچی سو سمجھ آر اس کا بھائی صدیہ ہے اس کا چالیس ہم پت کہتا ہے جاگتے رہو اور پراتھ نہ کرتے رہو کہ تم پرکشہ میں نا پڑھو میرے پیو یوں پرہترہ کرنا عوشق ہے یوں جاگرت رہنا ہی روی ہے یوں پرمیشن کے ساتھ ساتھ چلنا ہے کیوں کیوں کی جب آپ چلیں گے تو بچند کہتا ہے کہ تم پرکشہ میں نہیں پڑھو سنسار کی باتوں میں سنسار کے لالچ میں پیسے کے لالچ میں زمین کے لالچ میں گھوسکھوری کے لالچ میں تم دنیا کی باتوں میں پڑھ کے لالچ میں دنیا پڑھ کی جاؤ تو میں لچ جاؤ گا اور اپنے مشوات سے اپنے کاموں سے اپنی ایمانداری سے بھٹک جاؤ Praise the Lord چاہے کیسی بھی پرستی پترس کے سامنے آئی لیکن میرے پریوں کو پراہتنا کرنے میں لگا رہا خوشی کی بات ہے کہ تین ہزار کی منلی بھی پترس یعنی کو پرمیشن کی فریم سے الگ نہیں کر پائی کیونکہ آج ہمارے چرچ میں ذرا سی کلیسیاں بڑھ جائے تو ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں میری کلیسیاں میں دھائی سو لوگ ہیں میری کلیسیاں میں پاس سو لوگ ہیں میری کلیسیاں میں ہزار لوگیں مالوں گے کتنا بڑا چرچ ہے میرا میرا بڑا چرچ ہے میری پریوں تین ہزار کی کلیسیاں کو لے کے گھوم رہے ہیں پترس اور یعنی اور پراترہ میں لگے ہیں ہلیلویہ وہ پرمیشن وہ تین ہزار کی کلیسیاں کو لے کے چلتے ہیں یعنی اور پترس تب بھی پرمیشن کا پرمیشن کے پرمیشن سے وہ ونچت نہیں ہوئے پرمیشن کے ساتھ سکناتی میرے میرے پریوں سچ کہتا ہوں عدود پرمیشن ہے اس سے پریم کیجئے ہلیلویہ پرمیشن سے پریم تھا کس کو پترس اور یعنی کو اسی لیے تو وہ دن میں تین بجے تیسرے پیر میں چلت میں پراتنہ کرنے کے رومی آٹھ پیٹس کہہ رہا ہے ہلیلویہ اگر پرمیشن سے اس کا پریم نہیں ہوتا یا پرمیشن کو پریم نہیں کرتے تو اس کے حکرم نہیں جاتے پریز درورڈ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پریمیشن کے مندر پر جب وہ پہنچے تو انہیں ایک لنگڑا بیکاری پڑا اس نے ان سے بھیگ مانگے اور پترس نے کیا کہا میرے پاس چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں میرے پاس جو ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں میرے نام پاس ایشو مسیح کا نام ہے ایشو مسیح کے نام ناظری کے نام سے میں کہتا ہوں تُو چلت حلیلویہ اور اس نے ایشو مسیح کے نام سے اسے ہاں گیا دی اور وہ لنگڑا بیکاری چلنے لگا پریز درورڈ اور وہ چلنے لگا حلیلویہ جب ہم چلنے لگتے ہیں ہمیں چنگائی ملتی ہے تو کیا ہم پرمیشن کے ساتھ چلتے ہیں میرے پی تھوڑی دیر چلتے ہیں اور اس کے بعد چنگائی جیسے بھی کام سمبھل ہوا ٹھیک ہوئے تو رات سنسار میں چلے گئے اور سنسار کی باتوں میں علج گئے بھول گئے کہ اس پرمیشن نے تمہیں چلنا سکھایا پرمیشن نے تمہیں سانسے دی تم ختم ہو گئے تھے تمہارا جیون برباد ہو گیا تھا تم نراشہ میں چلے گئے تھے تمہیں پرمیشن نے اٹھا دیا بھولیا تھے اور یہاں پر وہ لنگلہ بیکاری کام چلا گیا پترس اور یہنہ کے ساتھ چھوڑس میں چلا گیا منلی کے پاس ہالیلویہ پرمیشن کے پاس چلا گیا ہاں لوگوں کے پاس بہت دھن دولار پیسہ گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے لیکن پرمیشن 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 کیسے ہمارے جیون میں کام کرتا ہے پترس نے کہا تھا لوگوں کو شدتہ ملتی ہے ان کا اچھا جیون ہوتا ہے اور لوگ چنگا ہی باتیں اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بریدر وہاں کے لوگ کہتے ہیں پاسٹر جی بریدر سسٹر آپ کی دعا کے دور میں چنگا ہوا ہوں چنگائی آپ نے مجھے دیا ہے آپ نے مجھے چنگا کیا ہے سسٹر بہت بہت دھنیواد پاسٹر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد اور پاسٹر صاحب بھی بھول کے کپا ہوئے کیسے میں نے دعا کری چنگائی مجھے سے بھول گئے چنگائی دینے والا یہ شمسی ہے کسی پاسٹر کی کسی سسٹر کی کسی بردر کی کوئی طاقت نہیں پراترہ ہم کر دکتے ہیں منا نہیں ہے لیکن چنگائی دینے والا آشی دینے والا برکت دینے والا یہ شمسی ہے پریز بلال میرے پریز سچ بات کو کہنے سے میں کبھی پیچھے نہیں آتا جو سچائی ہے وہ سچائی ہے کیونکہ چنگائی دینے والا یہاں پر اپنے کیا بتایا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تو تبیر پریز ہونا چاہتی نہیں دے سکتا میرے پاس جو ہے میں یہ شمسی کا نام دیتا ہوں جب ہمارے دوارہ پراتھنا کرنے والا لوگ چنگائی پراتھ کرتے ہیں ان کی پراتھنا سفر ہوتی ہیں اور وہ بڑھتے ہیں آگے تو ہمیں گرور آ جاتا ہے ہم نے پراتھنا کری ہے اور لوگ بھی یہ سوچنے جاتے ہیں لوگوں کا بھی دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھائی کے دوارہ پراتھنا کریں پاسٹر نے دوارہ پراتھنا کریں بھول جاتے ہیں کہ چنگائی دینے والا یہ شمسی اپ نہیں پہنا ہے نہیں پہنا کس نے پہنا ہے ایشو مسیح نے پہنا ہے کسی پازوان نے نہیں پہنا کسی بشپ نے نہیں کوڑ لکھا ہے کسی بشپ نے آپ کے لیے اور میرے لیے تکلیف نہیں اٹھائی ہے میرے اور آپ کے لیے پرابل یشو مسیح نے تکلیف اٹھائی کاتوں کا تاج اس نے پہنا ہے کارٹو کا تاج اس نے میرے لیے پہنا اس نے 49 کولے کھائے میرے لیے اس کے پسلی میں بھالا بھوکا گیا میرے لیے تین گھنٹے کروز پر چڑا رہا اور لہو یہاں سے بھیتا رہا ہالیلیویہ لہو بھیتا رہا اور وہ لہو بھی جس کے پرپڑا بھو چنگا ہو گیا وہ Sas С Belém یہ یشیو مسیح نے میرے لیےow آیا کسی نے نہیں مہایا تو دھیان لگنا ہے اس بات کا کسی پاسٹر کے پیچھے کسی پاسباد کے پیچھے کسی پیشپ کے پیچھے کسی بہت بڑے پچھارے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے تو بھاگنا ہے کہLuémشو مسیح کے پیچھے کیونکہ چنگائی دینے والا جیوان بدلے والا یہ شماسیح ہے Praise the Lord ہالیلویہ میرے پیو پرمی ایش و مسیح کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا یہ ہم جانتے ہیں کیا نہیں کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے سارے کام وہ کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پریز دور ہاں میرے پیو پترس نے اس لنگلے آدمی سے کہا یشو ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور ترند اچھل کر وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے اور کودنے لگا ہالیلویہ اور پرمی ایش ور کے اس توفی کرنے لگا ہمیں چنگائی ملی ہم پرمیش ور کے اس توفی کرنے لگے لیکن چنگائی دینے والا میرا یشو ہے ہالیلویہ کوئی نہیں اور وہ اٹھ کر چل پھر کھا ہوگی اور چلنے پھرنے کھوننے لگا اور کس کی ستوٹھی کرنے لگا پرمیشور کی ستوٹھی کرنے لگا ہاں میرے پیو پرمیشور مہان ہے عدبد ہے انوکہ ہے ہالیلویہ چالیس سال کا وہ لگا وہ لگا دیکھتی یشو کے نام سے کھونے لگا آج بھی میرے پرمیشور مسیح میں وہ سامرت ہے میرے پیو جب ہم پرات رہ کرتے ہیں یشو مسیح آپ کے نام سے ہم چنگائی مانگتے ہیں عدبد ریتی سے میرا پرمیشور چنگائی دیتا ہے ناکری دیتا ہے جیبت کی نیراشہ دیتا ہے نیراشہ کو دور کرتا ہے میرے پیو پرمیشور چنگائی دیتا ہے میرے پیو زندہ کلام میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے روز پڑھتے پر اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں ہم روز پڑھتے پر وشواس نہیں کرتے ہیں اس لگا ہے وقتی نے پربو کی داز پربو کی چیلے پترس پر یہنہ پر وشواس کیا یشو مسیح پر وشواس کیا اور اس نے چنگائی پر حالیلویہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنے سال سے چلا رہی میں تو لگنا ریکھتی ہوں میرا چیز میں کیا سے ہوگا میں چل پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گا اس نے کچھ نہیں سوچا اس نے کہا یشو مسیح کے نام دیتا ہوں چل پھر اٹھا اور چل دیا حالیلویہ اور چل کے کہاں گیا پرمیشور کی پامیتر حیکل میں گیا ہاں میرے پیو پامیتر حیکل میں گیا وہ کہی اور نہیں گیا آج میں اور آپ چنگائی پرافت کرنے کے بعد دنیا کی باتوں میں رنگ راس میں سنزار کی باتوں میں ٹی وی میں ان چیزوں میں علج جاتے ہیں جانچو اپنے آپ کو پرکو اپنے آپ کو کہ تم کہاں پائے جا رہے ہو اور اس رنگلے ویکتی نے جب مشواص کیا تو میرے پیو اس ترنت اسے چنگائی ملی ہاللیلویہ ہاللیلویہ اس کے بعد جو لگا چلتا ہے پھر تا کھوٹتا ہو چلتا ہوگا پترہ سور یہنہ کے ساتھ مندر میں گیا کہاں گیا مندر میں آدھ اگر کوئی ایشو مزی کے نام سے چنگائی پاتا چنگائی پانے کے بعد پورے کام میں لگ جاتا ہے پرانے کام میں لگ جاتا ہے اور اس کے پاس پرمیشور کے لیے میرے پیو سمجھ نہیں ہے وہ دنیا کی باتوں میں دنیا کے ہلجلہ میں لگ جاتا ہے آج ٹی وی نے برباد کر دیا لوگوں کو موبائل نے برباد کر دیا لوگوں کو آج زندگی کے چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے انہی چیزوں میں آدمی گزارا ہے یا کھانے پینے کھانا بنانے میں کھانے کے چیزوں کو کھانے میں نئی ویرانٹی کو کھانے میں اسی میں اس کا جیون بیٹوپنگا بھی ایک میرے پیو پاپ ہے بائبل کہتی ہے حالیلیو میرے پیو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے پربو کے دوارہ چکائی پرابت کری بیماری سے دور ہوئے جیون بدلے نوک نہیں ملی اچھا جیون ساتھی ملا آج وہ پربو کے پربو کے ساتھ نہیں چل رہے میرے پیو کیوں وہ ہماری میرے سیفیل ہو گئی میرے سیفیل ہونے کا کارانی یہ ہے کہ شروع میں بہت محبت کری پربی عیشو منزی کے پرکائش ستواقی میں کہتا ہے دیکھ تُو کہاں سے گرا ہے دیکھ تُو کہاں سے گرا منسٹری چلنی شروع ہوئی بہت پیار کیا بہت پیار کیا پرمیشور کو عیشو منزی سے بہت محبت کری کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے دھیرے سے دنیا کی باتیں پیسہ منسٹری لوگ لالچ زمین پیسہ یہ سب جب اس کے سامنے آنے لگا پرمیشور سے وہ دور ہونے لگ پرمیشور سے دور ہونے لگے اور سنسار کی باتوں میں لگے اور سنسار کی باتوں میں لگنے کے بات کیا ہوا میرے پیو منسٹری فیل منسٹری فیل ہوئے ہا میرے پیو پربو کے ساتھ ساتھ چلنا ہے پربو کے بچن پر چلنا ہے پربو کی باتوں کو سیکھ رہا ہے پربو یشو مسیح کو پہننا ہے بس اور کچھ نہیں پربو یشو مسیح کو پہننا ہے پریز دہ لارڈ پرمیشور آپ کو بہت آشیز دے برکت دے آئیے اپرات پہ کرے دھنیوار 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 کے ساتھ پتہ پرمیشور آپ کو چلنا میں آتے ہیں خدا ہون اور آپ کی اس محبت آپ کی تیار کے لیے دھنیوار دیتے ہیں پربو جو آپ نے ہم سے کیا ہے آپ کا عدود پریم ہمارے جیون کے لیے نوکہ دھنیوار 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 کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی استعمال کیا پربو ہم تو اس قابل نہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہم پتہ رہ گئی دھنیوار دیتے ہیں پربو جیس بھائی نے ریکویسٹ لکھی ہے کہ ایک اچھی نوکری کے لیے پربو آپ سے بنتی کرتے ہیں پربو جیس بھائی نے اپنی تجھ سے بنتی کری ہے وہ مجھ سے نہیں پربو تجھ سے بنتی کری ہے اس نے کہ پربو اس بھائی کو ایک اچھی جوب مل سکے اور اس کا جیون یاپن ہو سکے اور تیرے ساتھ سنگتی میں وہ بھائی چلنے پائیں ہاں پربو ایک اچھا اماؤنٹ پربو اچھایتے ہیں پربو جیس تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہیں یہ ایک اچھی نوکری اسپاہی کو پردار کا پراتھ رہ کرتے ہیں جو بھائی یا بہن جو بیمار ہیں اسپتاد میں ییشو مسیح میں تیرے نام سے چنگائی مانتا ہوں ییشو مسیح کے نام سے چنگائی مانتا پربو آپ اس بہن کو یا جو بھائی بیمار ہیں اس کو چنگائی بخشیں اپنا نگرے دیں اور اسی گھڑی اسی پل وہ پربو تیرا بیٹا یہ بیٹی جو بھی ہے اسی گھڑی اپنے بیماری کے بستر سے اٹھ کھڑی ہو اور چنگائی پراتھ کر کے ییشو مسیح تیرے نام سے تیری سکتی میں پڑھنے پڑھ میں ملتی کرتا ہوں پربو خوروان اس پیچ کے لیے لائل منسٹری کے لیے ان کی قلیسیاں ان کی لوگوں کے لیے اور سسٹر رینکو ڈانیل ان کے لیے ان کے ہزبن ہمارے عزیز بھائی کے لیے پراتھ رہ کرتے ہیں پربو منسٹری بھرپوری کے ساتھ چلنے پائیں خداون ان کے کیون سے تو دکھائیں دے یہ گھٹے اور تو بڑے یہ پھر دکھتے ہیں پیدا آپ نے ہمیں استعمال کیا عشو مسیح آپ کا دھنے بات ہم گھٹے اور تو ہمارے جیون سے بڑے پربو ابنتی کرتے ہیں عشو مسیح کی نام سے اس پراتھنا کو وشواس سے میں مانگ لیتا ہوں آمین آمین اور آمین پریز ڈالور پربو آپ سب بھائی بہنوں کو بہت آشیز دیں اور پاس سے دے لکھتے ہیں نیل جی آپ کو ایک بات پھر سے کہ آپ نے ہمیں احسر دیا اپنی پیش پر اپنی منسٹری میں اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا احسر دیا اس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشو سلائن منسٹری کو اس پر آنے والے ہر ایک بھائی بہن کو اور وشیش کر ہماری آدمی اسسسٹر پاسی اور ان کے پتی بھائی کے لیے اپنے کرتے ہیں بہت تاج سے پرمیشو استعمال کریں ایشو مسیح کی نام میں میں آپ سب کو جے مسیح کی بولتا ہوں سلام کہتا ہوں پرمیشو آپ سب کو بہت آشی شبر کر دے جے مسیح کی ہالیلویہ